کس کی ہے؟ کیا ہم ایسے ہی خوف کے ستائے میں جیتے رہیں گے؟ سبال کئی ہیں لیکن جواب کہیں نظر نہیں آتا افسوس ہے اشوک تیواری لکھناؤ سما چار پلس اور ایک اور کو سنواتے ہیں اتر پردیش کی جو جنتہ ہے جو اخلیج جی کے اس راج میں رہ رہی ہے وہ کیا سوچتے ہیں؟ دیکھئے آج کی ڈیٹ میں سب جو بھی سرکار آتی سب کوئی نہ کوئی گھوٹالا کرتا ہی کرتا ہے کبھی کسی کے پر لیگل ایکشن ہوتا نہیں ہے ہو رہا ہے تو اچھی بات ہے ہو جائیں چاہیے تو دیر سویر آئے جب آئے جب آئے جب آئے جب آئے جب آئے جرورت آئے سوارے دائی انڈرسٹینڈ کہ یہ جو چار سو کروڑ کا جو سکیم ہوا ہے آئے میں ٹیکسپیر میں ایک ٹیکسپیر ہوں میں میری سالری کا ایک substantial part میں ٹیکسپیر کرتا ہوں which is going into memorials which is going into various scams which are related with NHRM, medical right the common man's money is going into drains is going into waste so میرا suggestion یہ ہے that the judgment that has come by the high court right has to be re-looked اس کو ایک بار پھر سے ری کنسیدر کرنا چاہیے and all the people anybody who has made the common man's money or brought the money into their own pockets have to be detained by court اگر کوئی سکیم ہوا ہے تو پھر یہ خراب ہی ہے almost کہا جائے گا کہ جو ایک انسان کو جیسے کہ کوئی بھی problem ہوتی ہے اگر اسے کوئی سرکار اگر اپرادی مانتی ہے تو جیسے ایک انسان عام انسان کو اپرادی مان کے سجا دی جاتی ہے ویسے ایک government کے بھی آدمی کو بیسے ہی سجا دی جانی چاہیے گھوٹالا تو گھوٹالا ہے اب یہ ہے کہ اس میں جو کچھ ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا مرحب کی court نے تو اپنا کام کر دیا باقی دیکھیں انکوائیری جو سٹ پہ officers کیا کام کرتے ہیں depend یہ کرتا ہے جے تو آپ الگ الگ لوگ ہیں الگ الگ باتیں کر رہے ہیں لیکن عام جنتہ میں ناراضگی بہت ہے الگ الگ باتیں الگ الگ رازمتیق دلوں کے لوگ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ اب مطابق نوتری جی موجود ہیں آپ سماچار پلس نیٹورک کے منیجنگ ایڈیٹر ہیں اس کے علاوہ ہمارے ساتھ سی بی پانڈے صاحب ہیں آپ یاجکہ کرتا کے وکیل ہیں پورو جید صاحب ہیں اس کے علاوہ آپ مہامہم راجعپال کے صلاحکار بھی رہ چکے ہیں گورک نات پانڈے جی موجود ہیں آپ بی ایس پی سانسد ہیں پانڈے صاحب مجھے سمجھ نہیں آرہا بہن جی کا چالیس سیار کرون روپے کا گھوٹالے والا وہ اب اس کا جواب تو سم مل گیا مہنی سپین کورٹ نے فیصلہ دیا اور سی بی آئی کو بھی لطارہ گیا اب ان کو اکھلیس جی کو جنتہ نے موقع دیا ہے کام کھنے کے لیے اب کام نہ کر کے سارا دو شاروں پر کیول بسپا کے سرکھتے رہے ہیں تو اب جنتہ ہر چیز دیکھ رہی ہے لائن ڈھارڈر کس طرح سے بگڑتا ہے پانڈے جی مجھے بتائیے نسیم الدین صدیقی کے خلاف سی بی آئی چانچ کے نسانشہ کرنے والے جسٹس این کے مہروترا جو لوکائل تو تھے ان کی ریپورٹ میں تھا کہ آپ ان کے خلاف پرائیما فیسائی معاملہ گڑھ بڑھ ہے اور سی بی آئی جانچ ہوئے گی تو اور تصویریں صاف ہو پائیں گی اس پر آپ کیا کہیں گے کیا وہ ریپورٹ بھی فیبریکیٹڈ تھی مہروترا جی نے جو بھی کیا ہے جس طرح سے ایک پارٹی سے پرباویت ہو کر کیا ان کی جس طرح سے نیوکتی کی گئی وہ بھی آساب کے سامنے وہ بھی تو کوٹ میں معاملہ گیا اس نے بھی ان کو کہا گیا کہ یہ نیوکتی ہو ہی نہیں سکتی تھی اس سے بھی کلیر ہو گیا کہ ایک پلس کے مانسکتہ سے پرباویت ہو کر انہوں نے نیڑے دیا جائے وہ جن بھی منسٹرز یا نسیب ڈیسیدیقی کے لیے جو بھی کر رہے ہیں ہر چیز کا نیدان انت میں مانی اچھ نیال ہے کے ماجم سے ہوتا ہے لیکن کہ ان موستہ جسے لوگ انہوں نے سکتا 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 انہوں نے سماپت ہوا اٹھا اپترن ان کو پھر سے نیوکتی دی گئی یہ ساری چیزیں پلیئر ہو چکی ہیں جنتہ کے بھی سے باتیں جا چکی ہیں اور ان کی مانسکتہ بھی جا چکی ہے اور جو بھی پلیئر باتیں آنی ہیں وہ پھر مانی نیائے لے کی طور پس ہو جائیں گی اسے بہت کہنے کی بات رہ بھی نہیں جاتی ہم تو اس میں یہاں پہر پانے جی میں ایک سکر روکوں گا آپ کو مول سمسیا یہ ہے کہ اتر پردیش کا اتحاس اٹھا کر دیکھ لیجئے ہر آتی ہوئی سرکار نے جاتی ہوئی سرکار کو چور کہا اور اپرادیوں کی سرکار کہا پچھلے پچیس برس کا تو ہمی کو یاد ہے پانے جی کو یاد ہوگا لیکن جب نئے حکمران آئے تو کسی پورانے حکمران کو جنہوں نے جن جس کو وہ پورے سوبے میں گھوم گھوم کے چور یا اپرادی یا لٹی رہ بتاتے رہے اگر کاروائی ہوئی بھی ہے تو وہ عدالت کی پہل پر ہوئی ہے سرکاروں نے کبھی جہمت نہیں اٹھائی کسی کی سرکار آپ کہیں گے تمہیں نام گنا دوں گا جنہوں نے کہا یہ گنڈے تھے گنڈوں کے گلپ کاروائی نہیں ہوئی جنہوں نے کہا یہ پرادی تھے کاروائی نہیں ہوئی جنہوں نے کہا بھشکا چاری تھے کاروائی نہیں ہوئی پانی پیلی جی میں چلوں گا سیوی پانڈے صاحب کے پاس پانڈے صاحب مجھے ہی بتائی کی آخر کار اب اس کی دشا اور دشا کیا ہے بس آس پس ہے کہ یہ چالیس ہزار کروہوں کا جو جنتہ کا پیسہ کے دلپیوں کیا گیا ہے تو اس میں تو آپ حساب دینائی پڑے گا سرکار کو اور سرکار کو دینے پر سرکار کے سامنے دو بھی کلپ ہے کی تو سرکار خود اس کی جانج کرے اور جانج کرنے کے بعد کاروائی کرے جو دو شی لوگ ہوں اور دو شی لوگ اور جو پیسہ گیا ہے اس کو وصولی کرنی کاروائی آپ کو لگتا ہی اتنا آسان ہے یہ ہوگا اگر ایسا نہیں ہوگا تو نیال نشت روح سے اس میں ہشیف کرے گی کیونکہ نیال ہے سامنے جتنے بھی گھوٹالوں کا معاملہ ہے گھوٹالے معاملوں میں کوئی معاملہ ہے اور ہشیف کر کے اس میں کاروائی کرائیں پانڈے جی آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے آپ سماج وادی پارٹی کے ایک بڑے نیتا ہیں برد جی مجھے بتائیے اگر چالیس ہزار کرون روپے کا گھوٹالا ہوا ہے تو پھر اکھلیش جی کی سرکار نے جو اپنا بیان سترہ مئی کو دیا اکھلیش جی نے دیا اس کے حساب سے عدالت میں دستاویز دینے چاہیے اگر گھوٹالا نہیں ہوا تو اتنی جلدوازی کیا تھی بولنے کی میں سمجھا نہیں آپ کی بات میں سمجھا نہیں آپ کی بیان آ بدوان ہائی کوٹ نے اکھلیش جی کی سرکار سے ایک ہفتے کی پوچھا ہے کہ اکھلیش جی نے سترہ مئی دو ہزار بارہ کو مکھ منتری بننے کے بعد یہ کہا تھا کہ پورورتی سرکار میں جو چالیس ہزار کروڑ روپے کا گھوٹالا ہوا وہ اس کا پردہ آفاز کریں گے ایک شخص ہائی کوٹ چلا گیا اس کے وکیل ساہو میں اور ایک ایک بچہ اتر پردیس کا جانتا ہے کس طریقے سے پچھلی سرکار میں گھوٹالے ہوئے لیکن جیسے کوٹ نے کہ دیا کہ ایک ہفتے کے اندر آپ اپنا بیچار لے کر میرے سامنے آ جائیے تو یہ اتنی لمبی پرکویہ ہوتی ہے کس نے ٹنڈر کیا مجاک تو تب ہو گئی جب جو وہاں سرکار کی اور سے ریپرزنٹیٹیو ہوا ہائی کوٹ میں اس نے کہا کہ اچھا کوئی بیان دیا ہے پہلے اس کی جانچ کر لوں میں سرکار ایسے کوٹ میں پیشواندی کرے گی نہیں ہم بارے میں چونکہ مجھے جانکار نہیں ہے لیکن چونکہ ہم لوگ بہت دن سے جڑے ہیں جی میں جانتا ہوں جب آپ بھارتی جنتہ پارٹی پر پہلی بار سانسد ہوئے تھے لیکن سرکار کو موقع ملنا چاہیے اور اس میں سمائے ملنا چاہیے اب سمائے کی سیما ہم نہیں کہتے دو بر سونی چاہیے بر 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 چونکہ 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 پر جب آپ چڑھتے ہیں آپ سمائے سمائے بر چھاتی ٹھوک کر یا ٹال ھوک کر کہتے ہیں تاغت دو چابی سوپ شوووے کی اگلے دن سارے دوشی سیکھ چے میں ہوں گے سمجھ نہیں آتا کہ جنتہ کو مد بر گلاؤ یہ نہیں کر سمجھ نہیں آتا کیا کسی کو نہیں یہ بات تو میں کلیان سنگی حکومت سے سنتے آ رہا ہوں تو مجھے بتاؤ بریج بوش بھائی سنا کلیان سنگی حکومت سے سنا ہے میں سنتے آ رہا ہوں اس بات کو لیکن تب بھی کچھ کرتے نہیں آ رہے نہیں یہ نہیں کہتا سرکار جیسے اکھلیس جی نے کہا ہے تو لیکن میں کہنا چاہتا ہوں اس کے لیے تھوڑا سا سمجھ ملنا چاہیے بریج بوش بھائی 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 ہم تو پوت کے پاؤں دیکھ رہے بھائی ہم سال بھائی بھائی دو سال کی بھائی کرتے لیکن لوگوں کو انتجار کرنا چاہیے بھائی 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 کلیان سنگھ راجنات جی رام پرکاش گپتہ ملائم سنگھ جی مائی وط جی اور آخی لیش ہے اس میں کسی نے اپنے پورو ورطی سرکار کے بڑے چہروں کو سجا دی ہو اپنی کلم سے مجھے بتا دیجئے اور آروپ دیجئے جو فائل آپ کی ٹیبل پر رکھی ہے مانی مکہ منتری کی لوکا یکت کی دو سو ساٹ پنیو کی ریپول آپ پر تو چھتی لکھ نہیں رہے میں ایک بات چاہتا ہوں میں ایک بات چاہتا ہوں آپ نے بڑا لمبا سوال اٹھا ران سنگھ ران سنگھ اور یہ رام پرکار زبتہ اور آپ نے اٹھایا لیکن آپ کو پتہ ہوگا کہ جب کلیان سنگھ مکہ منتری ہوئے تھے تو ان کو اتنا بڑا بھرستہ جار براست میں نہیں ملا تھا ہلو جی چلیے برد بھوش سنگھ صاحب ہیں اپنی اپنی دفلی ہے اپنا اپنا راگ ہے سوال کچھ پوچھ رہا ہے جواب کچھ دیا جا رہا ہے سمجھے نہیں آتا کہ راز نیتاؤں کی جو ہے یہ جو منوف رکھتی ہے جنتہ کو ایک ہی بات لگتی ہے سب کی ملی بھگت ایک ہی چٹے بٹے یا تو یہ محور کہ لو چور چور موسیرے بھائی یہ کہ نصیب خراب ہوتا ہے وہ جیل چلا جاتا ہے اور باقی لوگ گھنتے ہیں جی جس کا نصیب خراب ہوتا ہے وہ جیل جاتا ہے وہ کہتے ہیں جو پکڑا گیا سو چور نہ پکڑا گیا سو ساہو کار ایک بریک لے رہے خبروں میں اور آگے بڑھیں گے آپ دونوں خاص ممان پانڈے جی آپ بنے رہیے آگنیوتری جی آپ بنے رہیے تو ان لڑھ کی آتے ہیں پانڈے آرو اب کسک لیے سرکار کوٹ کے دڑے پیور جنتہ پوچھے سوال ماننی اگلیش یادف جی یو دیئے بیان ہزار پول مول کے بول ورنہ کھل جائے گی پول موسیقی 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 بیٹری آئیے 40% ایکسٹر بیٹری لائف اور 40% ایکسٹر بیک اپ رومینس جس پہ دے آپ دیکھ رہے ہیں بیگ بولیٹن اور آپ کے ساتھ میں اطول اگروال ہوں اب بات کریں گے نام کی راجنیتی کی جس پر اتر پردیش کی مخیاؤں نے مانو اپنا پیٹنٹ کرا لیا ہے تب ہی تو سرکار بدلتے ہی بدلنے لگتے ہیں جگہوں اور یوجناوں کے نام قضبوں کے نام شہروں کے نام لیکن سوال ہی ہے کس نام کی راجنیتی میں کیا کسی کا بھلا ہوگا یا سانڈوں کی لڑائی میں گھانس کی طرح جنتہ پس جائے گی